نمسکار دوستو میں پاون بٹ آپ کا بہت بہت سوقت کرتا ہوں ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو یہ ویڈیو ان کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا جو آئلز کی پروپریشن کر رہے ہیں اور آئلز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی اور ایکسام کے تیاری کر رہے ہیں یا پھر انگلیج سیکھنا چاہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے انورود کرتا ہوں جن لوگوں نے پھر تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو ضرور کیجئے دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے نئے پانچ vocabulary words کے ساتھ پہلا word ہمارے پاس ہے chaos chaos کا مطلب ہوتا ہے وہ condition یا وہ state جہاں پر confusion ہو ٹھیک ہے یہاں پر بگدڑ ہو یہاں پر پتہ نہیں لگ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے chaos ٹھیک ہے spelling ہے اس کی c h a o s chaos next word ہمارے پاس ہے شالٹن spelling ہے اس کی c h a r l a t o n شالٹن کا مطلب ہوتا ہے دوستو quack quack مطلب جو تھگ جو تھگی ہو یا جو پاکھنڈی ہو ٹھیک ہے جو بتائے مجھے سب کچھ آتا ہے مگر اس کو کچھ نہیں آتا ٹھیک ہے جو پاکھنڈی ہو یا quack اس کا ایک synonym ہے ٹھیک ہے شالٹن next word kezm kezm کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ٹھیک ہے ایک جیسے کھڑا ہوتا ہے زمین پہ اس کو ہم کہتے ہیں شازم next word ہمارے پاس ہے chancery اس کا مطلب ہوتا ہے a la court جہاں پر لا کی پریسیڈنگس ہو ہو رہی ہو جہاں پر مقدمیں چلائے جا رہے ہو next word ہمارے پاس ہے cherson cherson کا دوستو مطلب ہوتا ہے to purify by affliction اور to correct by punishment دوستو سب سے اچھی ایکزامپل اس کی یہ ہوگی جیسے teacher اپنے بچوں کی گلتی کو صدارنے کے لئے ان کو ڈنڈے دیتا ہے کوئی ان کو punish کرتا ہے تو وہاں پر یہ word کا مطلب وہی ہوتا ہے cherson کسی کو punish کرنا یا کسی کو یاد نہ دے کے ان کی گلتیوں کو صدارنا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھے آج کے پانچ vocabulary words میں آشا کرتا ہوں یہ words آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اور آپ کے پاس اگر کوئی comment ہے سجاؤ ہے وہ please ہم کو بتائیے اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھئے نامسکار